ہیلڈی ویلڈی ہیلڈی ویلڈی گوڈ مورننگ آپ کا ایک بار فیل سواگت ہے ہمارے ہیلڈھ شو یعنی ہیلڈی ویلڈی میں ہمارا یہ شو آپ کے لیے الگ الگ ٹاپک لے کے آتا ہے الگ الگ ایشوز پہ جانکاری مہیا ہوتی ہے ہمارے اس پروگرام میں آج کے اس پروگرام میں ہم ایک شریر کے ایسے حصے کے بارے میں بات کریں گے جو ہمارے شریر کو کمانڈ کرتا ہے یعنی ہمارے جو ہاتھ چلتے ہیں پاؤں چلتے ہیں یا کوئی بھی انگ کام کرتا ہے تو اس کی کمانڈ کے بینا نہیں کر سکتا اگر یہ کمانڈ کرنا بند کر دے تو ہم بالکل لاچار ہو جائیں گے آج ہم بات کریں گے برین کے بارے میں اور اس کے بارے میں جانکاری دیں گے ہمارے ایکسپیٹ ڈاکٹر برین کیا ہے کیسے کام کرتا ہے اس کے بارے میں جانکاری لینے سے پہلے ہم بات کریں گے مارننگ ایکسرسائز کی یوگ کی یوگ ہمارے لئے کتنا مہترپورن ہے صبح کی ایکسرسائز یوگ یا صبح کی سیر ہمیں تندرست رکھتی ہے اور اگر شریر تندرست ہے دماغ تندرست ہے تو ہم تندرست کہلائیں گے آج ہم جانیں گے ہمارے یوگ ایکسپرٹ سے یوگ کے بارے میں آئیے دیکھتے ہیں ہمارا یہ سیگمنٹ یوگ ہمارے یوگ سیکشن میں آپ کا سواگت ہے آج ہم کرنے جا رہے ہیں تاراسن ابھی ہم دیکھیں گے تاراسن کیسے کیا جاتا ہے ایڑی پنجے میں لائیں دونوں ہاتھ شریر کے ساتھ کھچے ہوئے دونوں ہاتھوں کو سر کی اور لے جائیں شوانس بھریں ہاتھوں کو اوپر کی اور پنجوں کو نیچے کی اور کھیچ دیں پوری شکتی سے دھان سمپون شریر پر اس آسن کے کرنے سے سستی دور کڑاپن دور آلس دور پوری شریر میں رکھت کا سنچار ایک سمال ہو جاتا ہے ریلی کرنے جا رہے ہیں وجراسن ایک ماتراسن تو کھانا کھانے کے بعد کیا جا سکتا ہے ایڑی پنجے میں لائیں دونوں ہاتھ بھٹنوں پر ہاتھوں کو دائیں اور رکھیں دونوں پیروں کو ایک ساتھ خوماب دیں ہاتھے لیوں پر دباب دیتے ہوئے ایڑیوں کو نیتنبو کی نیچے لے آئیں دونوں ہاتھ بھٹنوں پر دھان دونوں آئی بروز کے بیچ میں ڈیڑی انچ پیچھے من کو شانت کر دیتا ہے بہت سندر آسن اس سے میرا ڈائیشن سسٹم بہت سٹروم ہو جاتا ہے موسیقی دیتا ہے موسیقی دیتا ہے موسیقی 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 سہت کو تندرست رکھنے کے لیے جو بھی جانکاری ملتی ہے وہ بہت مہت پورن ہے چاہے وہ ایلوپیتی کے دورہ ہو ہومیوپیتی کے دورہ ہو نیچروپیتی کے دورہ ہو آئیروید کے دورہ ہو یا یونانی پدیتی سے ہو ہم اگر تندرست ہیں تب ہی ہم خوش رہ سکتے ہیں آئیے اب ہم بات کریں گے ہمارے اس پروگرام کے ٹاپک کی برین کے بارے میں برین کے بارے میں جانیں گے ہم اپنے ایکسپرٹ ڈاکٹر سے کہ برین کیا ہے کیسے کام کرتا ہے برین ایسی چیز ہے جو ایک ڈیفائن کرتا ہے کی انڈیویڈویل کون ہے کیسا ہے یہ ہمارے ہائیس لیول آف لرننگ تھوٹس جو ہمارے ایموشن ہیں یہ ہمارے برین ڈیسائیڈ کرتا ہے برین کے چار انگ ہوتے ہیں فور پارٹ ہوتے ہیں two cerebral hemispheres the brain stem or cerebellum جس میں ہماری memories رہتی ہیں ہمارے decision making ہمارے thoughts رہتے ہیں یہ برین ہر آدمی کا unique ہوتا ہے ہر آدمی میں different ہوتا ہے ہمارے جو thoughts ہیں جو decision making ہیں جو learning ہیں سب کچھ is governed by the brain برین کے چار حصے ہوتے ہیں two cerebral hemispheres the cerebellum or brain stem سب سے اوپر کو جو portion ہوتے ہیں they are in the form of two cerebral hemispheres جن کے بیچ میں brain stem ہوتا ہے یہ ہمارا سکل جو جو bone ہے ہمارے سر میں جس کو سکل بولتے ہیں اس کے اندر ہوتا ہے عام آدمی میں اس کا قریب 400-500 گرام اس کا weight ہوتا ہے grey color کا organ ہے and in the brain in the human body it's in the form of gel in the form of a semi-solid substance or gel ہوتا ہے جو اگر ہم لوگ بہت head shake کرتے ہیں accident ہوتا تو ہل بھی سکتا ہے despite the protective covering brain کی جو dysfunction ہوتے ہیں misbehave کر سکتا ہے اس میں یا تو brain primary diseases ہوتے ہیں brain کی brain infection ہو گیا brain cancer ہو گیا اور یہ بھی دیکھا گیا ہے لیکن اگر باڈی میں کوئی بھی انگ چاہے kidneys ہوں یا heart ہوں یا lungs ہوں اس میں اگر damage ہوتا ہے تو ultimately everything is a one organ and ultimately brain میں بھی اثر پڑتا ہے patient جن کو بہت advanced kidney diseases ہوتے ہیں بہت advanced heart failure they can also slip into coma and اس میں brain effect ہو جاتا ہے because body میں toxins accumulate ہو جاتی ہیں so creation ہی کمی ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے brain can be secondary affected dizziness اور vertigo language اس کو چکر بولتے ہیں جہاں ایک spinning sensation ہوتا ہے body میں especially sar میں ایسے لگتا ہے کہ سب چیزیں پورا کمرا یا پوری surroundings ہل رہی ہیں یا گھوم رہی ہیں یا کبھی کبھی ایسے لگتا ہے کہ ہماری body stable نہیں ہے ہل رہی ہے گھوم رہی ہے بہت سیوئر ہوتا ہے پیشنٹ گر بھی سکتا ہے فال بھی کر سکتا ہے چوٹ بھی لگ سکتی ہے اگر بہت سیوئر ہوتا ہے جس کو ہم لوگ vertigo یا چکر عام آدمی چکر بولتا ہے یا vertigo یا گرینس بولتا ہے جو experience کرتا ہے اسی کو معلوم پرتا ہے کتنا alarming ہے it can be very alarming it can be ایسے لگتا ہے کہ کسی آدمی بیجلی ٹوٹ پڑی ہے مجھے بھی چکر آ چکا ہے اگر مانکہ مانکہ یہ کبھی نیت بھی نہیں ہو پاتا ہے کروٹ بھی نہیں لے پاتا ہے گر سکتا ہے ہے کا ڈا اپنی مجھے بھی خدا ہو جاتا ہے جمید پر بھی گر سکتا ہے تو اس کی سیوئریٹی ویری کرتی ہے تھوڑا بہت چکر سب کو آ چکا ہے لیکن اگر بہت سیویر آتا ہے تو it can be quite dangerous to the person, to the patient's body اس کے بہت کارن چکر آنے کے بہت کارن ہوتے ہیں dream کی وجہ سے بھی آ سکتا ہے the commonest reason ہوتا ہے کہ ہمارے کان میں ایک balance کے organs ہوتے ہیں جو damage ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے چکر آ سکتا ہے یا کبھی باڈی میں کچھ خرابی ہو electrolyte کی کمی ہو oxygen کی کمی ہو blood pressure کم ہو blood pressure بہت زیادہ ہو جائے تب بھی چکر آ سکتے ہیں blood pressure ہائی ہونا بھی نقصان دے ہیں زیادہ لو ہونا بھی نقصان دے ہیں blood pressure اگر بہت ہائی ہوتا ہے تو یہ danger ہوتا ہے ایک danger ہوتا ہے کہ خون کی نلی جو برین میں جاری وہ برسٹ کر سکتی ہے brain hemorrhage ہو سکتا ہے جو اگر بہت زیادہ ہے بہت بڑا ہے تو جان لیوہ بھی ہو سکتا ہے on the other hand low blood pressure بھی dangerous ہوتا ہے understand کیجئے کہ ہمارا ہارٹ یہاں پہ ہے اور برین یہاں پہ ہے ہم کو ضرورت ہے بلڈ پیشور کی ضرورت پڑتی ہے for the heart to pump blood to the brain اگر low blood pressure ہوتا ہے تو there's not enough blood going into the brain ایسے patient بھی ہوش بھی ہو سکتے ہیں یا ان کو stroke بھی ہو سکتا ہے stroke بھی ہو سکتا ہے یا لکوا بھی ہو سکتا ہے because there's not enough blood going into the brain so dono conditions too much یا زیادہ blood pressure high blood pressure ہونا یا low blood pressure ہونا dono body کے لیے brain کے لیے harmful ہوتے ہیں brain کا profile کیا ہے brain کا outlook کیا ہے اس کے بارے میں ہمیں کچھ جانکاری پرابت ہو چکی ہے آئیے ہم health tips میں brain کے بارے میں اور مہترپورن جانکاریاں پرابت کریں جسے بڑی کا ہر پارٹ ہوتا ہے جس کو ہم لوگ exercise کرتے ہیں تو وہ healthy رہتا ہے جو ہم لوگ use نہیں کرتے ہیں تو over time it'll decay ویسے ہی برین کو exercise کرنا use کرنا بہت جروری ہوتا ہے برین کی ایکٹیوٹیٹیز you take a nutritious ڈائیٹ you take more antioxidants جو جیسے بادام پستا ہوا یہ antioxidants ہوتے ہیں جو help کرتے ہیں کہ brain ڈیکے نہیں کرے یا ڈیجنریٹ نہیں کرے رہا کہ پوری body healthy ہے آپ کا کوئی بیماری نہیں ہے ڈیابیٹیز نہیں ہے ڈیجنریٹ نہیں ہے ڈیجنریٹ نہیں ہے ہارٹ اکھا کام کر رہا ہے تو برین میں سرکلیشن بیٹر ہوگا اور برین میں بھی healthy پورے شریر کو باڈی کو healthy رکھیں ڈیجیز کو نہیں ہونے دیں good lifestyle active lifestyle eat healthy exercise regularly not just physical exercise also mental exercises and you should be fine اب سلتے ہیں ہم لوگ ڈائیٹ کی طرف ناشتے میں ہم کچھ اناج کچھ پروٹین اور کچھ پھل سبزیوں کا یعنی کی ویٹامین اور منرل کا سماویش کر سکتے ہیں اس کے بعد لنچ اور بریک فاست کے بیچ میں جو سمیں رہتا ہے اس میں ہم پھل زیادہ ماترہ میں لے سکتے ہیں یا سالات لے سکتے ہیں یا کچھ ترل پدارتھ لے سکتے ہیں جیسے چھاچ لسی ناریل پانی یہ چیزیں لے سکتے ہیں جیسے کی ہمارا پورے دن کا پانی کا جو ہمیں پورا دن لینا ہے اس میں سے کچھ ماترہ ہماری اس میں بھی چلی جائے گی چائے کافی کا کم استعمال کریں اس کے بعد دوپہر کے کھانے میں جیسے دالیں اگر انکلوٹ کرتے ہیں تو وہ پروٹین آ جاتا ہے دہی آ جاتی ہے تو پروٹین آ جاتا ہے سلاد آ جاتا ہے تو فروٹس آ جاتا ہے سبزی لیتے ہیں اور چاول یا چپاتی تو اناج آ جاتا ہے اس طریقے سے ایک سنتولت آہار بن جاتا ہے اسی پرکار شام کا رات کا کھانا اور دن کے کھانے کے بیچ میں بھی کچھ نہ کچھ ہلکے سناکس جن میں کی اچھی ماترہ میں فروٹ اور ویجیٹیبلز انکلوڈیڈ ہو یا تو پھل لے لیں اس ٹائم پہ یا پھر کچھ سبزی سے بنا ہوا ہلکا سناکس لے سکتے ہیں اور تین بڑے میلز لینے کی بجائے اگر ہم چھ چھوٹے میلز لیتے ہیں تو اس سے وزن بھی نہیں بڑھتا اور جو آج کل کرونک بیماریاں چل رہی ہیں ڈائیبیٹیز ہائیپٹینشن یہ بھی ہونے کی سمبھاونا کم ہو جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ بیچ بیچ میں آٹھ دس گلاس پانی پورے دن میں یا پھر ناریل پانی نیمبو پانی سوپ جوس چھاٹھ لسی یہ لیتے رہنا بہت عوشق ہے نمسکار ویلکم تو ہیلڈی ویلڈی پروگرام ہیلڈیز ویلڈ یہ کہا وط ہم بہت سال سے سنتے آ رہے ہیں اور بچپن سے سنتے آ رہے ہیں اور میرے خیال سے یہ بہت ہی صحیح بھی ہے کیونکہ اے از این آرٹیس کیونکہ میں نردی کے شیتر سے ہوں بھرت ناتیم کرتی ہوں تو مجھے لگتا ہے ہمارے لیے تو ہمارا جو شریر ہے جو باڈی ہے that is the instrument to express whatever we have to express تو اس کو اگر ہم ایک دم fit اور beautiful نہیں رکھیں گے تو جو ہم کہنا چاہتے ہیں وہ نہیں کہہ پائیں گے آپ جب ٹونٹیز میں ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ میں بہت کچھ کرنے کی شمتہ ہے آپ بہت اپنے ٹالنٹ کو ہون کرتے ہیں بہت ریاض کرتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ گاڑی ایسے ہی چلے گی اسی لیول پہ آپ کام کر سکیں گے لیکن جب آپ تھرٹیز میں آتے ہیں آپ ریالائز کرتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے پرابلمز شروع ہو جاتے ہیں تو آپ جو ٹونٹیز میں دھیان کر کے انویسٹ کریں گے وہ آپ تھرٹیز میں جا کے اس کا فیدہ اٹھا پائیں گے اسی طرح آپ تھرٹیز میں انویسٹ کریں گے تو آپ کے فورٹیز اچھے جائیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ تھرور آؤٹ آپ کی جو جرنی ہے آپ ہاؤس میکر ہو سکتے ہیں آپ پرائم مینسٹر ہو سکتے ہیں کچھ بھی ہو سکتے ہیں لیکن ہیلتھ is سمتھنگ سو کروشل تو جیسے جیسے آپ کارٹ فارم اور سوفیسٹیکیٹیڈ اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ اور اس میں انوار ہیں اور ڈیپ جیسے 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 ڈانس کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں سکیبل ویل پاور سے نہیں ہوتا ہے یہ ایک بہت ہی ڈسسپلن لائف سٹائل سے ہوتا ہے یہ اس میں کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ عادتیں آپ کی اچھی ہونی چاہیے اور نیام مط روپ سے بیایام کرنا بیکوز آج کے جنریشن میں سب کو سکتا ہے کی to not to be in and out of things to do some things regularly for yourself and for your body is very important ہمار پاس آپ کے بہت سے سوال آئے ہیں بہت سے میل آئی ہیں لیکن ہم مافی چاہیں گے کہ ہم سب کو اس پروگرام میں شامل نہیں کر پائیں گے کیونکہ ہمار پاس وقت کی کمی ہے ہم نے کچھ ایسے ایمیلز کو چنا ہے جو سب سوالوں کے ساتھ کافی حد تک ریلیٹ کرتے ہیں آئیے ہم اس سیگمنٹ میں چلتے ہیں جس کا نام ہے سوال جواب یہ پہلا میل آیا ہے مایہ کا مایہ نئی دلی سے یہ لکھتی ہیں کہ پچھلے کچھ مہینوں سے ان کے سر میں روز درد رہتا ہے دماغ بھی تھکا تھکا سا محسوس کرتا ہے اور بھاری بھاری رہتا ہے کیا یہ کوئی alarming situation تو نہیں ہے what she should do برین میں جو کچھ تکلیف ہوتی ہے تو it has a limited way of reacting and ایک important way ہوتا ہے react کرنے کا headache through headache headache کے بہت سا کاران ہوتے ہیں I would suggest ki Maya جی should show a neurologist and examine لے کی headache کیوں ہو رہا ہے headache کے بہت کاران ہو رہا ہے it could be something very simple ki anxiety ہے or stress ہے but it could be something little bit more dangerous ki brain tumor ہو رہا ہے or رشن پوچھ رہے ہیں مدھیا پردیش سے راکیش شرما یہ لکھتے ہیں کہ ان کا بیٹا جو کی چھے سال کا ہے بہت دیر سے رسپاون کرتا ہے ایک چھوٹی سی بات سمجھنے میں بھی اسے ٹائم لگتا ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے اس کے بارے میں بتائیے کیا یہ کیوں ہم سلو لرنر بولتے ہیں کچھ بچے ہوتے ہیں کبھی کبھی برین ڈیمیج کی وجہ سے جن کی آئی کی سلو ہوتی ہے جو لرن کرنے میں پڑھائی کرنے میں سلو ہوتے ہیں بیماری بیماری سلو لرنر سلو سکتا ہے کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ بیگنگ آف ڈیزیز بچوں سلو لرنر جن کو پڑھائی میں دککت ہوتی ہے ایسے بچوں کو اگزامن کرنا چاہیے نظر شوٹ اگزامن چاہیل 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 کیا چیز بیس ہوتی ہے برین ہمارے لیے ایک جادوگر کا کام کرتا ہے اس نے اتنے مریکلز کیا ہمیں جگہ جگہ پر سپورٹ کیا ہے ہمارے لیے نئے نئی انونشن کی ہیں جو ہمارے دن چریا میں ہر وقت کام آتی ہیں دماغ شانت رکھئے دماغ شانت ہوگا تو کئی مسئلوں کا حل آسانی سے مل جائے مسکراتے رہیے صحیح سوچ رکھئے اب آگے دیجئے have a nice day